السلام علیکم پیارے دوستو آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے لیکن جو واقعہ آپ کو ہم بتانے والے ہیں یہ غیر معروف واقعہ ہے یعنی اتنا مشہور نہیں ہے اور ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہیں سنا ہوگا اس لئے آپ سے گزارش آئے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہے اور امد محمدی ہونے پر فقر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافات ہے آپ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آکر کہتا ہے اے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا حادثہ ہو گیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا امیر المومنین میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے اور آج اس عورت کی شادی کو چھ مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنب دے دیا ہے اب میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میری شادی کو تو ابھی چھ مہینے ہی ہوئے تھے اور یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اب اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ چھ مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اسی لئے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے اس بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیرول مومنین کے پاس آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنو نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے چھ مہینے کے بعد کسی بچے کو جنب دیا اور یہ پہلا واقعہ تھا اور عرب کے اندر عام طور پر چھ مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے کہا کہ چھ مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا ہے لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ حرام کا ہی ہے اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنو نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں چھ مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے تو یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنو نے حکم دیا کہ عورت کو سنگ سار کر دیا جائے حضرت عثمان رضی اللہ عنو نے حکم دے دیا کہ عورت کو خلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رزم کا عمل شروع کر دیا جائے اب جیسے ہی آپ نے حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں فیل گئی اور چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ عنو کے کانوں میں بھی جا پہنچی اب حضرت علی رضی اللہ عنو اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنگھار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ عنو کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امیر المومنین سے پوچھا کہ اے عثمان کی آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رزم کیا جائے جس نے چھ مہینے کا بچہ پیدا کیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنو نے فرمایا ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور چھ مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سبھی نے یہ مشورہ کیا ہے کہ چھ مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ امیر المومنین آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی میں نے اپنا حساب اور کتاب لگایا ہے کہ چھے مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عثمان چھے مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدد کتنی ہے تیس حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا یہ تو دھائی سال بنتے ہیں اب اس میں سے چھ مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا اب یہاں پر حضرت علی نے فرمایا دوسری آیت پڑھو اللہ فرماتا ہے کہ دو سال دودھ پلانے کی تیس مہینوں میں سے دو سال نکال لے اور جب آپ چوبیس مہینے نکالیں گے تو پیچھے چھ مہینے بچیں گے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے علی بات تو تم نے بلکل ٹھیک کہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت تک اگر کسی عورت کا چھ مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا ہے تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا حرام نہیں کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں سپائیوں کو دڑایا اللہ نہ کرے کہ اس عورت کا سنگسار کر دیا جائے تو قیامت کے دن میں عثمان کو کیا بولوں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئے اور آپ اپنے آپ سے فرمانے لگے کل قیامت کی دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا اور آپ نے سپائیوں سے فرمایا کہ جلدی جائیے اس عورت کو بچائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپائی بھی نکلے اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ ہی باہر تھا اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لئے آئی ہوئی ہے اور زارو کتار رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے اب سپائی بھی وہاں پہنچ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رزم کو روپنے کا حکم دے دیا اس وقت اس نے یعنی اس زمین میں گڑی ہوئی عورتوں میں اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی کہ اے میری بہن مت رو اور نہ یہ غم کر اور کہنے لگی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رزم تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اللہ کی قسم خوا کر کہتی ہوں کہ زنہ تو بڑی دور کی بات ہے خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا روایت کے اندر ہی الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں میں دو انڈے ملا دیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کونسا انڈا کس کا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اسی طرح اس بچے کی شکل اور صورت بلکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا والد نے جب دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے تو میرے پیارے عزیز دوستو یہاں پر ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جو چھ مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسے حلال کا سمجھا جائے گا کیونکہ قرآن شریف میں فیصلہ موجود ہے تو امید کرتے ہیں دوستو تو آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور ملتے ہیں اگلی بار ایسے ہی خوبصورت واقعے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ